باو سیب امیٹکر کے بارے میں بہت ساری برانتیاں ہیں کچھ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو ان سے نفرت کرتے ہیں جس کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کہیں نہ کہیں مورتیاں توڑی جاتی ہے لیکن وہ اتنے قرانتی کا ریسکس تھے ان کا جتنا سمان کیا جائے اتنا کم ہے کیونکہ جس سکس نے ممبئی یونیورسٹی سے بی اے دنیا کی ٹوپ یونیورسٹی میں سے ایک کولمی یونیورسٹی سے ایم اے پی ایچ ڈی لندن سکول آف ایکونومکس سے بی اے سی اور گریس سے بیریسٹر ان لوگ باو سیب امیٹکر کے پاس اتنی ڈگرییاں تھی جن کے بارے میں تو ہم جانتے تک نہیں ان کے جیون میں اتنی سویدہ نیا ہونے کے باوجود بھی باو سیب نے بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا سمیتھان دیا اور بھارت کے کمجور طبقے کے لوگوں اور نیچی جاتی کے ویتیوں کو سمانتہ کا حق دلانے والے باو سیب امیٹکر ہی تھے میں آز آپ کو باو سیب کی جیون سے جڑی کچھ ایسی گٹناوں سے روبرو کراؤں گا جس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی سکس اتنا مہان کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سکس اتنا بدھی مہان کیسے ہو سکتا ہے تو نمسکار دوستوں میرا نام ہیروندر بوت ایک بار پھر سے سواغت آپ کا عرض ریشیٹی ویٹوگ چینل میں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم باوزن سماج اور باوزن اتحاس سے ریلیٹیٹ ہی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں باو سیب امیٹکر جب بہت چھوٹے تھے تو بچپن میں ہی ان کی ماتا کا دھیانت ہو گیا کہ باو سیب اپنی انٹی کے پاس رہنے لگے جب باو سیب بچپن میں سکول میں جاتے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ کلاس میں سب سے پیچھے بوری ڈال کر بیٹھتے اور وہ اپنے پاس کٹے سے سیلا ہوا ایک بیگ رکھتے تھے اس میں کتابیں ڈال کر اپنی پیٹ فیٹنگا کے سکول آتے تھے لیکن جو سکول کا چوکی دار تھا وہ باو سیب کے بیگ تک کو نہیں چھوٹا تھا اور اس کا بس ایک ہی کارن تھا کہ باو سیب ایک چھوٹی جاتی سے آتے تھے آج کے سمیں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہونے والے لوگ کیا جانے کی سنگرس کیا ہوتا ہے جو سنگرس باو سیب نے کیا تھا ایسا سنگرس بھارت میں سائد ہی کسی ویکتی نے کیا ہوگا کیونکہ باو سیب کو سکول میں بچپن میں ایک چپراسی پانی پھلاتا تھا اگر وہ چپراسی ایک دن کے لیے سکول نہیں آتا تو باو سیب کو پورے دن پیاسے رہنا پڑتا کیونکہ باو سیب کو سکول کا نل چھونے تک کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس سمیں لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر کوئی چھوٹی جاتی کا ویکتی اس نل کو چھوئے گا تو نل ایپے بھی ترہو جائے گا اگر باو سیب کو چپراسی پانی پلاتا تو باو سیب جھوک کر اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھ کر پانی پیتے تھے کیونکہ چپراسی کا ماننا تھا کہ اگر باو سیب کا ہاتھ گلتی سے بھی لوٹے کو ٹچ ہو گیا تو لوٹا بھی اپوی ترہو جائے گا سکول سے گھر جا کر باو سیب بچپن میں اپنی انٹی سے پیسے مانگتے ہیں تو ان کے انٹی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کے انٹی منع کر دیتی ہے تو باو سیب کے من میں ایک خیال آنے لگتا ہے کہ میری ماں نہیں ہے اس لیے میری انٹی مجھے پیسے نہیں دیتی تو باو سیب یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ کر مومبئی کے کسی فیکٹری میں کام کریں گے اور وہ پڑھائی لکھائی کو چھوڑ دیں گے باو سیب کے کچھ دوست بھی تھے جو مومبئی میں کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے مومبئی جانے کے لیے کرائے کا پیسہ اپنی انٹی کے بٹوے سے چوری کرنے کا سوچا باو سیب نے ایک بار کوشش کی ان کے ہاتھ بٹوہ نہیں لگا دو بار کوشش کی تین بار کوشش کی کوشش کرتے کرتے ان کے ہاتھ آخر بٹوہ آ ہی گیا جب بٹوہ ان کے ہاتھ میں لگا تو کیا نکلا اس بٹوے میں کیول آدھ آنا ہی پیسہ تھا جو کی مومبئی کے کرائے کے لیے پریابت نہیں تھا باو سیب بجلت ہو اٹھے اس وقت باو سیب کو اپنے گھر کی اصلی ستیتی پتا چلی اس دن سے باو سیب نے نینے لیا کہ سکشہ سے ہی اس دیش کو بدلا جا سکتا ہے وہ اپنی سکشہ سے ہی اپنی پریوارک ستیتی کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ سوچ چکے تھے کہ وہ گھر سے بھاگیں گے نہیں اب جتنا ہو سکے اتنی سکشہ پرابت کریں گے سوچی اگر باو سیب اس سمیں کسی فیکٹری میں مزدوری کرنے لگ جاتے تو آج بھی سوکا سب سے بڑا سمیتھان کون لکھتا وہ سمیتھان جو انسان کو انسان بناتا ہے اگر باو سیب مزدوری کرنے لگ جاتے تو آج سائد ہی بھارت کے لوگ اتنی ترقی کر پاتے ہیں ایک بار کی بات ہے جب باو سیب سکول سے کھر آ رہے تھے تو تیز آندھی اور باری سونے لگی تو باو سیب بھیگنے سے بچنے کے لیے ایک گھر کی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے باو سیب جس دیوار کے چپک کر کھڑے تھے وہ گھر کسی انچی جاتی کے لوگوں کا تھا تو اس گھر سے ایک مہلہ نے آ کر باو سیب کو دھکا دیا اس جوردار دھکے کے کارن باو سیب کیچڑ میں گر گئے ان کے کپڑے اور بیگ سبھی کیچڑ میں ہو چکے تھے اور وہ مہلہ باو سیب کو جوڑ جوڑ سے گالیاں دینے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر کو اپویتر کر دیا اس اپمان کو جھیل کر باو سیب بہت دکھی ہوئے ایسی گھٹنائیں ہر روج ہر ویکٹی کے ساتھ اس سمیں ہوتی تھی اب سوچئے اور سوچ کر دیکھیں کہ بھارت کے پچاسی پرسنٹ لوگوں کے ساتھ پندرہ پرسنٹ لوگ ہر روج انہیں مارتے پیٹتے اور ان کے ساتھ ایسے اتیچار کرتے ان کا اپمان کرتے اور وہ بھی کسی جاتی نامک سبت کے کارن باو سیب کو سکول میں سنسکرٹ تک نہیں پڑھنی دی جاتی باو سیب کو بچپن سے سنسکرٹ میں بہت انٹریسٹ تھا لیکن باو سیب کو سنسکرٹ نہیں پڑھنے دی جاتی کیونکہ ان کے ٹیچر کہتے ہیں کہ سنسکرٹ پڑھنے کا حق کیول انچی جاتی کے لوگوں کو ہے کیول برامنی سنسکرٹ اور ویدوں کے گیاتا ہے لیکن باو سیب امیٹ کرنے کیا کیا ایک دن اسی سنسکرٹ کے مہارتھی بنے اور انہی ویدوں کے گیاتا بنے جب باو سیب ڈگری لے کر ویدیس سے بھارت لوٹے تو وہ یہ انچی نیچی جاتی کا بہت بھول چکے تھے کیونکہ ویدیس میں کوئی جاتی پاتی نہیں ہوتی لیکن کیا باو سیب کی زندگی اتنے ساری ڈگرییں لینے کے بعد آسان ہو گئی قائدے سے تو ہو جانی چاہیے لیکن دوستوں اتنے ساری ڈگری ہونے کے باوجود اتنے بڑے ویدوان سکس کو ایک پارسی سائر میں ذات بدل کر رہنا پڑا اس کا قارن یہ تھا کہ باو سیب کو ان کی چھوٹی جاتی کے قارن ان کو کوئی بھی اپنا کمرہ کرائے پہ نہیں دے رہا تھا اور کوئی بھی اپنے گھر میں ٹھہرانے کو تیار نہیں تھا بہت مشکلوں سے باو سیب کو ایک ٹوٹا فٹا کمرہ ملا اس کمرے میں ٹوٹی فٹی کرسیاں اور چاروں اور جالے ٹھہرنے کی ٹھیک سے ویوستہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کمرے میں لائٹ کی ویوستہ تھی لیکن اس وقت باو سیب اس کمرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ایک مارچ کو ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس سے باو سیب دلیتوں کے مسیحہ بن گئے ایک ادھار ٹینک نام کا ایک طالاب تھا اس طالاب سے اتھ جاتی کا ویکتی ہی پانی پی سکتا تھا اگر کوئی چھوٹی جاتی کا ویکتی اس طالاب کے پانی کو چھو بھی لیتا تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دی جاتے لیکن باو سیب امیٹ کر اس ٹینک کے پاس ہزاروں لوگوں کے ساتھ نکل پڑے باو سیب امیٹ کر اس طالاب کے پاس پہنچنے کے بعد اس طالاب سے پانی پیا اور بابا سیب سوچنے لگے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا لیکن جب یہ بات اونچی جاتی کے لوگوں کو پتا چلی تو ہاہکار مچ گیا دو گھنٹے کے بھیتر مونچی جاتی کے سینگڑوں لوگ آئے اور بابا سیب کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کو بڑی بہرہمی سے پیٹا گیا کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر توڑ دی گئے بابا سیب کے ساتھ کچھ میلائیں بھی تھی ان کو بھی بڑی بہرہمی سے مارا گیا بہت سارے بچوں کو بھی پیٹا گیا اور یہ بس اس لیے پیٹا گیا کہ بابا سیب نے اس طالاب کے پانی کو چھوڑیا تھا اس طالاب کے پاس کچھ برامنوں کو اُبلایا گیا اور پاکھنوادی ڈھنک سے اس طالاب کا ستھی کرن کرویا گیا اور اس طالاب کے پاس ہون بھی کرویا گیا اس سمیں بابا سیب کو اتنا اپمانی دھونا پڑا اور بابا سیب کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کو اتنا پیٹا گیا جس کارن اس دن بابا سیب نے پوری ویستہ کو بدلنے کا نینے لے لیا آپ ایک کلپ نہ کیجئے کہ مہج آپ نے کسی جگہ سے پانی پیا ہے اس وجہ سے آپ کے اور آپ کے پریوار کے ہاتھ پیر توڑ دیے جائے اور آپ کو گاؤں سے باہر نکال دیے جائے تو آپ کو کیسا لگے گا لیکن بھارت میں اس سمیں ایسا ہی ہوتا تھا بابا سیب اسی گھٹنا سے پریسان آ چکے تھے اور انہوں نے پورے اتحاس کو بدلنے کا سوچ لیا کہ اگر کسی دھرم میں مجھے سمانتا کا عدھکار نہیں ملتا تو میں اس دھرم کو لات مارتا ہوں اور بابا سیب اسے دھرم کو ڈونڈنے میں لگ گئے جس میں کوئی جاتی پاتی نہ ہو سبھی دھرم کے لوگ بابا سیب کے پاس آنے لگے اور بابا سیب کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے دھرم میں آ جائیے ہم آپ کو اچھی سے اچھی سوئیدہ دیں گے کچھ مسلم لوگ بھی آئے لیکن بابا سیب نے مسلم دھرم کو نہیں اپنایا کچھ سیک دھرم کے لوگ بھی آئے کیونکہ سیک دھرم کو بھی بابا سیب نے نہیں اپنایا کیونکہ اس ایک دھرم میں بھی ہندو دھرم کی طرح جاتیاں ہوتی ہیں بہت سے بچپن سے ہی بہت دھرم کی طرف پر بھاویت تھے انہیں پتا تھا کہ بہت دھرم میں سمانتہ کا ادھکار ہے اس دھرم میں کسی کو بھی چھوٹا یا بڑا نہیں دکھائے جاتا اور نہ ہی کسی پاکھنواد کو بڑھاوا دیا جاتا ہے بہت دھرم ایک ویجیان پر آتھاری دھرم ہے اس لیے چودہ اکٹوبر 1956 کو لاکھوں لوگ ناگپور کی طرف بڑھ رہے تھے تو کوئی پیدل تو کوئی سائنکل سے سبھی لوگ ناگپور کی طرف جا رہے تھے اس دن سب سے بڑا اتحاس رچا جا رہا تھا کیونکہ بہت دھرم اس دن قریباً پانچ لاکھ لوگوں کے ساتھ ہندو دھرم کو چھوٹ کر بہت دھرم کو اپنا لیتے ہیں اور اسی دن سے اس جاتی وادی پاکھن سے مکت ہو جاتے ہیں بہت دھرم اپنانے کے کچھ ہی دنوں بعد 6 دسمبر 1956 کو باوہ صاحب کا پری نرمان ہو جاتا ہے تو دوستوں آج کیلئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو چھ لگی تو کمنٹ میں جے بھیم ضرور لکھیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں